بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد علی بلوگر دوستو آج ہم کپاس کی کاشت کرنے والے ہیں پہلے دور میں تو بیلوں پہ کی جاتی تھی یا پھر ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ تو خیر آج بھی کی جاتی ہے لیکن بیلوں پہ کی جاتی تھی اس وقت اور ایک ہی حل ہوتا تھا پیچھے لیکن آج کر الگ الگ مشنریز آ گئی ہیں ٹریکٹر کے ساتھ اٹیچ تو ایک ایسی مشنریہ جس پہ آج ہم کپاس اگانے والے ہیں اس کے پیچھے چار حل لگے ہوں گے اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں چار آدمی جو بیج وغیرہ دیتے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی ہم دیکھنے والے ہیں کہ ٹریکٹر پہ جو کہ ہے کیسے کاشت کی جاتی ہے کپاس تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کر دینا سبکرائب اور ساتھ میں دبا دینا بیل آئیگم کو تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی ہے تو جی ابھی جو کہ کپاس کا بیج ہے اس کو دیکھا جا رہی ہے یعنی کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اگانے کے لیے تیار ہے یا پھر نہیں کیونکہ اسے پہلے پانی میں بھگویا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑی مٹی یا پھر بغیرہ ڈال کر اسے خوش کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک ایک دانہ زمین کے نیچے جا کر گرے اور یہ ہے وہ تقریبا سوا اکڑ کی جگہ جہاں پر آج یہ ہم کپاس اگانے والے ہیں اس مشینریز پر تو اس وقت بیج کو تیار کر لیا گیا ہے اور اسے خوش کر کے دانہ کر دیا گیا ہے اور اب اسے مشینریز کی ٹوکریوں میں ڈال دیا جائے گا آپ نے تھم نیل پر پڑھا ہوگا کہ میں نے اوپر لکھا تھا پاکستانی جوگار تو وہ لکھنے کی یہ وجہ تھی کہ جس مشینریز پر یہ بیج جو کہ کپاس اگائی جائے گی وہ کسی فیکٹری یا پھر کھانے میں نہیں بنی بلکہ اسے ایک ویلڈنگ کے ذریعے ایک جوگار سے تیار کیا گیا ہے تو اب ہم بیج اٹھا کر وہیں جا رہے ہیں تو میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہ ٹوکریوں ہیں اس کو چاروں طرف سے ویلڈنگ کیا گیا ہے اور اس کے پائپ وغیرہ بھی بلکل لوہے سے ویلڈنگ کیے گئے ہیں اور یہاں پر جو کہ نٹ بولٹ بھی نورمل طریقے سے لگو ہیں اور اس کے نیچے جو ہلکے پائپ ہیں یہ ٹوٹلی ایک جوگار سسٹم کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک پروپر طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ جو اس کی لوہے کی باسکٹ ہیں تقریباً ان دونوں کا اتنا سائز ہے کہ اگر آپ ان کو ایک بار فل کر دیں گے بیس سے تو کم سے کم آپ کو ایکر سے ڈیڑھ ایکر تک دوبارہ پھر اس میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فائنلی پوری تیاری مکمل کر دی گئی ہے اور اب اسے یہاں پر کاشت کیا جائے گا ہاں ہاں نے اٹھا لیا شاید تھوڑا آگے جا کر یہاں سے پھر اسے لگائیں گے یہ تو گئے ہیلو کدر اس سائٹ سے شروع کریں گے اب مجھے پیدل چل کے جانا ہوگا وہاں تک جیسے یہ تو شکر ہے کہ پٹی ایکر سوا ایکر کی تھی ورنہ زیادہ ہوتی تو انہوں نے تو مجھے پیدل دھڑا دھڑا کے ضرور کرنا تھا جیسے ایک بات بھی سچ ہے کہ گھر میں انسان کی قدر نہیں ہوتی میں پچھلی دو ویڈیوز بار بنانے کیا تھا تو وہاں پر مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ انہوں نے کافی دور جا کے کام کرنا ہے تو انہوں نے مجھے خود ہی بولایا ہے اور اپنے ساتھ ٹریکٹر پر بٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ویسے آپ پیدل نہیں آپ آگے اتنے دور تک لیکن گھر میں بندے کی کوئی عزت نہیں ایسا چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا تو اب اس وقت ہم دوسری سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اب ہم کپاسکاش ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس پہ کس طرح سے کی جاتی ہے ٹریکٹر پہ تو یہاں پر حل لگا دیا گئے اور اب اس طرح سے یہاں پر یہ ساتھ ساتھ میں دیوٹ دیتے جائیں گے اس میں اتنی کوئی خاص لوجک نہیں ہے نورمل طریقے سے بنائے کے مشین ہے یعنی کہ مینویل ہے ٹوٹل کام آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینس پہ کیونکہ ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی مشینریز ہوتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس حساب سے آٹو کر دیا جاتا ہے کہ فی ایکر میں اتنا بیج جو کیا ختم کرنا ہے اور وہ آٹو ستم ہوتا ہے جیسی زمین آپ کی ایکر کی پوری ہو جاتی ہے تو بیج بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو اپنے تجربے سے جو کیا بیج ڈالنا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس بات کا کہ کس طرح سے بیج ڈالنا ہے تاکہ کہ کئی پر بیج زیادہ یا پھر کم نہ ہو یہ جو ایکر سوا ایکر ہے تقریباً اس نے بیج سے پچیس منٹ میں اس کو کاش کر لینا ہے اور جو اس کا ورک ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ کام کرتی ہے آج کا یہ چھوٹا سا بیلوگ بنانے کا میرا مقصد یہی تاکہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ مشینری دکھاؤں یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس وقت مٹی چیک کی جا رہی ہے کیونکہ یہ آٹو مشینری تو ہے نہیں تو اس لیے ڈائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ تو یہ ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ بیچ پر کہیں زیادہ مٹی تو نہیں آ رہی کیونکہ اگر زیادہ آ جائے گی تو یا تو کپاس نکلے گی نہیں زمین سے یا پھر نکلنے میں ایسے کافی ٹائم لائک جائے گا تو جی یہ آج کا چھوٹا سا ویلوک تھا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں پہلے اس کو سائٹ دے دوں تو اب آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو کا نوزک شہن آپ کو ملتا رہے اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ٹیک نئی ویڈیو کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ